مہربانو خریشی صاحبہ بھی ہیں یہ کبھی موقع نہیں دیں گے کسی کو اب کسی کو تحریک اصاف کے نام پر ملک میں احتجاج کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسود عزیز صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ فائنلی آپ نے مجھے موقع دیا علیز آپ کا بھی شکریہ کہ فائنلی ان نے کسی کو موقع دیا بولنے کا بہت باتیں ہوئیں ماضی میں نہیں جائیں گے ان کا ماضی نہیں قرے دیں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا مگر آج کی بات کرتے ہیں ایک طرف پارلمان میں مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف آپ ایک نہ صرف ایک جماعت کو مگر عوام کو ان کا جو آئینی حق ہے پر امن احتجاج کرنے کا اس سے صرف روک نہیں رہے ان پر تشدد کر رہے ہیں ان پر ڈنڈے بڑسا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں کر رہے ہیں دیکھئے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ عوام سے خوف زدہ ہیں اس عوام سے خوف زدہ ہیں کہ جس پر یہ حکمرانی کرنے آئے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام کو ان پر کوئی اعتمادی نہیں ہے عوام نے نہ انہیں ووٹ دیا نہ مینڈیٹ دیا تو خوف زدہ تو ہوں گے کہ اگر یہ عوام ان کو عوام کو نکلنے دیں اور عوام کھلے کھل کے نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دے تو یہ تو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کیونکہ ان کا ووٹر تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں جنہوں نے دیے وہ بھی ابھی مو چھپائے پھٹتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو انہوں نے مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر اور ماضی کی کیوں باتیں کرتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں یہ ججمنٹ دینے والے کہ کون محب وطن ہے اور کس نے ملک کو نقصان دیا اور یہ جج جوری ایگزیکیوشنر سب بن کر بیٹھ گئے ابھی تک عدالتوں میں تو ہمیں سزا نہیں ملی نو میں کے جو واقعات ہیں یا جو نو میں کا انہوں نے بیانیاں بنایا ہے ابھی تک تو نو مہینے گزر گئے مگر کوئی شواہد سامنے نہیں آئے کوئی پیشی پہ پیشیاں بڑی ہوئی ہیں پیش رفت ان پیشوں میں کوئی نہیں ہوئی کسی پہ کوئی الزام نہیں لگ سکا کسی کے خلاف کوئی شواہد نہیں آئے تو یہ ہوتے کون ہے کہنے والے کہ ہم جلاو گھراؤ والے ہیں انہوں نے بھی کچھ بڑے نازیبہ نعرے لگائے تھے میں ٹی وی پہ کہہ دوں تو آپ کو ٹی وی بند کرنا پڑ جائے گا تو اس میں نہیں جاتے آج یہ باتیں کر رہے ہیں مگر باتیں سننے کا ان میں دم نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کو احتجاج کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے ہم نے پر امن احتجاج کیا اور جب یہ لوگ آئے تھے تھوڑا ذرا یاد کیجئے ماضی کا یہ حصہ بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تین دفعہ تین دفعہ یہ لانگ مارچز لے کر آئے بلاول بھٹو صاحب سندھ سے نکلے تھے ملتان سے ہوتے ہوئے گزرے تھے اسلام آباد تک پہنچے تھے کسی ایک جگہ پہ انہیں روکا نہیں گیا انہیں فسیلیٹیٹ کیا گیا کیونکہ یہ آئینی حق تھا ان کا ہم نے ان کو دیا ان کو تحفظ دیا ان کو جگہ دی آج ان میں اتنا سبر نہیں اتنا گردہ نہیں اتنی بردباری نہیں کہ یہ لوگوں کو پر امن احتجاج کرنے دیں اور جتنی انہوں نے باتیں کی یہ صرف ایک جھوٹیا بیانیاں بنا رہے ہیں اپنے خوف کو چھپانے کے لیے اب دیکھیں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی علی گوھر بلوش صاحب اب آپ کو یہ باتیں سننے پڑیں گی کہ آپ میں گردہ نہیں آپ میں برداشت نہیں آپ اگر آج اجازت دے دیتے ہیں احتجاج کی تو لوگوں کا سمندر باہر نکل آتا بھئی احتجاج کرنے دیتے جتنے لوگ نکلتے نکلتے اس کے بعد گھر چلے آتے واپس تو یہ شدت کی وجہ میں نہیں سمجھ بھی نہیں آئی یہ پولیس وینز کھڑی ہوئی ہیں لوگوں کو پولیس وین میں ڈال رہے ہیں پولیس گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہی ہیں کیا ہے یہ سب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ واقعات بھی دیکھے کہ جب ہماری افواج پاکستان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اس وقت بھی یہی جتھے تھے اس وقت بھی پیچھے سے ہدایات دینے والے یہی لوگ تھے علی بھئی ایسا تولیے کہ آپ نے اس کے بھول بنا لیا ہے نو دس مئی کے واقعات کو اور اب آپ کو دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں گردہ نہیں ہے آپ میں برداشت نہیں ہے آپ کے لوگوں کی حمایت نہیں ہے مسعود بھائی مسعود بھائی اگر آپ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع جی جی پلیس کیجئے آپ کا جو اسٹائل ہے آپ کا تو میرا خیال ہے آپ میری بات سننا بھی پسا نہیں ہے آپ کے لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح مناسب نہیں آپ پروگرام میں جی جی بات کیجئے مکمل کیجئے میرا موقع بھی لے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک اتجاج ہوا جس میں سپریم کورٹ نے ایک جگہ کا توین کیا یہ اس وقت بھی ریڈ ڈون کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وائلیشن کی لیکن اس وقت زمانہ تھا گوٹو سی ایو کا اور مرسیڈیز میں بیٹھ کر عدالتوں میں پیش ہونے کا اور ریمانڈ کے دوران بھی ایک جو ملزم ہے اس کو چھوڑ دینے کے آرڈرز آ جائے کرتے تھے وہ ظاہر سہولت کاریاں موجود تھیں تو اس وقت یہ انجائے کار رہے تھے اس قسم کی سہولتیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ تو گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جھوٹ سے جھوٹا سائفر کا انہوں نے بنایا جو عمران نیازی صاحب کی رہائش گاہ تھی اس کے جھوٹے این او سی انہوں نے بنائے جو توشہ خانہ میں ان کی چوریاں پکڑی گئیں اس کے جھوٹی رسیدے ان لوگوں نے بنائیں تو جن کی بنیادی جھوٹ پر ہے وہ آج ہمیں کہتے ہیں میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جو خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں دوزار اٹھارہ کا الیکشن یہ آج فارم فورٹی فائیو کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عوام کا بڑا بتاتے ہیں انہوں نے وہ الیکشن خود عمران احمد نیازی صاحب ہارے ہوئے تھے اور فارم فورٹی فائیو کین کر کے ان لوگوں نے میرا سمپل سا سوال یہ تھا کہ اس کا اور آپ نے جواب دے دیا کہ آپ انہیں سیاسی جماعتی نہیں مانتے تو بہرحال آپ کون ہوتے ہیں سیاسی جماعت ناماننے والے جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے عوام کا ووٹ لیتی ہے اوپوزیشن لیڈر بناتی ہے یا دوسری پوزیشن ہولٹ کرتی ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں الیکشن کمیشن تو مانتا ہے انہیں سیاسی جماعت تو بہرحال اب آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو مفاہمت کی بات پھر نہ کریں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب سب پہلے تو مبارک بات آپ کو آج آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی دوسری مرتبہ صدارفت کا حلف اٹھا لیا انہوں نے میرا سمپل سا سوال یہ تھا کہ اس کا اور آپ نے جواب دے دیا کہ آپ انہیں سیاسی جماعت ہی نہیں مانتے تو بہرحال آپ کون ہوتے ہیں سیاسی جماعت نہ ماننے والے جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے عوام کا ووٹ لیتی ہے اوپوزیشن لیڈر بناتی ہے یا دوسری پوزیشن ہولڈ کرتی ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں الیکشن کمیشن تو مانتا ہے انہیں سیاسی جماعت تو بہرحال اب آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو مفاہمت کی بات پھر نہ کریں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب سر پہلے تو مبارک بات آپ کو آج آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی دوسری مرتبہ صدارفت کا حلف اٹھا لیا انہوں نے میرا سمپل سا سوال یہ تھا کہ اس کا اور آپ نے جواب دے دیا کہ آپ انہیں سیاسی جماعتی نہیں مانتے تو بہرحال آپ کون ہوتے ہیں سیاسی جماعت ناماننے والے جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے عوام کا ووٹ لیتی ہے آپ پوزیشن لیڈر بناتی ہے یا دوسری پوزیشن سولڈ کرتی ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں الیکشن کمیشن تو مانتا ہے انہیں سیاسی جماعت تو بہرحال اب آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو مفاہمت کی بات پھر نہ کریں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب سر پہلے تو مبارک بات آپ کو آج آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی دوسری مرتبہ صدارفت کا حلف اٹھا لیا انہوں نے